جمعہ کے دن آخری لوگ میری بہن ڈاکٹر عثمہ اور میں ہم وہاں پہ جیل میں کورٹ میں تھے اور ایک فیصل چودی تھا اور ایک خالج جوسف تھا دو لائرز اور دو ہم تھے اور آخری پیغام میں امران خان کا آپ کو دے چکی ہے وہاں آکے میں دوبارہ دے دیتی امران خان نے کہا تھا کہ میں ان کی گوڈ ویل دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے جب امران خان رہا ہو چکے تھے ہر کیس ہے جو دھائیس دو دھائیس سال امران خان نے سامنا کی ہے اور امران خان سکھ روح ہو کے نکل رہے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے رات کو اٹھائیس سبتمبر کے پنڈی کے اتجاج کے اندر ایک ایسا یار ڈال دی ان کے اوپن اب امران خان پاس ان کے ریمانٹ پہ ہیں جو کہ اٹھائیس تاریخوں سنا جائے گا اور ایک کوئی نو میئی کے کوئی تین چار مچلکے ہیں اور کوئی بچانی امران خان کے جیل میں ہونے کی اور اگر ان کی نیت اچھی صحیح ہے ایک طرح سے ہاتھ بڑھا دیں ہمارا بھائی ہے ہم کیسے بات کریں گے اس میں سیاست کی کیا بات ہو رہی ہے یہ ہمارا بھائی ہے اور آپ سب کا اب سب اس کو چاہتے ہیں آپ اور ہم اس کو کیا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں بیش اللہ بیش اللہ بیش اللہ بیش اللہ مزاکرات بھی آپ بات کر رہے ہیں آپ کون سے مزاکرات کی مزاکرات اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ شہلنگ کرتے جائیں لوگوں کو حراست میں لیتے جائیں اور ریس کرتے جائیں ہم نے ہمارا ملک ہے ہمارا آئین ہے ہمیں اجازت دیا ہے ہمیں اجازت دیا ہے کہ ہم اتجاز کر سکتے ہیں کوئی ہمیں نہیں لوگ سکتا کیونکہ ہمیں آئین نے تحفظ دیا ہوا ہے یاد رکھیں ہر پاکستانی کو یہ تحفظ ہے اس لیے آپ نے اگر مزاکرات کرنے حکومت ہے تو ہمارے سے بھی آ کے بات کریں سب سے مل کے بات کریں سارے پاکستان کو بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہمیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے وہ کیا چاہتے ہیں جساں ہمیں بتا دیں گے ہمیں ساروں کو بتا دیں گے موسن نکوی صاحب کا کہنا ہے کہ خیبر پختلفہ سے دہشت گرد آ رہے ہیں اسلام آباد راول پنڈی گھروں میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر دہشت گرد ہیں دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا دہشت گردی ہے اس وقت دہشت گرد ہونا بھی مزاد بن گیا ہے اس وقت بچے چودہ سال کے بچے بھی دہشت گرد ہیں سولہ سال کے بچے بھی دہشت گرد ہیں خواتین بھی دہشت گرد ہیں آپ نے دہشت گردی کے نام کو مزاق بنا دیئے اب آپ کو کوئی سیریس لی لینے کے لیے اتبار دوبارہ کہتے ہیں نا کہ بحال کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے بھی ہم چوبیس کروڑ عوام ہیں ہمیں مزاق نہ سمجھے ہم بڑا ہم نے بڑا ہم نے بھی بڑی مشکل ہیں ٹاکی ہیں لیکن کوئی بات نہیں اگر ایک مقصد بڑھا ہے ہم نے آزادی مانگی ہے بران خان نے کہا میں جیل میں چیز ہوں لیکن میں برداشت نہیں کروں گا غلامی جو آپ لوگ باہر برداشت کر رہے ہیں اور آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے جان بھی دینا پڑی